اچھا سناولا بلوج صاحب جو بات کی تھی شبلی فراز صاحب نے کہ اختیار تو الیکشن کمیشن کا ہے لیکن حکومت ریکویسٹ کرے گی جو آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ ہے ٹو ایٹین اس کی سب کلاس تھری جو ہے وہ کہتی ہے الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منقض کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس عمر کے اتمنان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخاب امانداری حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منقض ہو اور یہ کہ بعد انوانیوں کا صدباب ہو سکے اب دو سو اٹھارہ کے تحت تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے لیکن دو سو چوبیس جو ہے اس کے تحت ایک مہینہ پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے شکریہ عامد میر صاحب دو ایشوز پہ جو سولہ دسمبر کے حوالے سے میرے بھی وہی اقیناً رائے ہے جو حسن اقبال صاحب نے فرمایا سولہ دسمبر سکوت داکا کے حوالے سے اور جو پشاور میں جو ہے ہمارے معصوم بچوں کی شادت کے حوالے سے میں ان دونوں واقعات پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے آج کا دن سبق سیکھنے کا دن ہے آتے ہیں ہم کانسٹیوشن کے آرٹیکل ٹو ون ایٹ میں اس میں جب آپ الفاظ کو دیکھیں گے بڑے کچھ اور بھی الفاظ اس میں ہیں صاف شفاف غیر جارب دارانہ آزادانہ یہ لفظ کیوں ڈالے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بغیر کسی دباو کے بغیر کسی حکومتی دباو کے ادارے کے آزاد غیر جانب دارانہ شفاف الیکشن کرنے کا اختیار دیا گیا ہے آرٹیکل ٹو ون ایٹ انتخاب ایمانداری حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منقل قانون کے مطابق ٹو ون ایٹ سب سیکشن ٹری اب جس سیکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں تیس دن کی گنجائش رکھی گئی ہے جو بھی کانسٹیوشن ہوتا ہے اس میں جب وہ ایک کلاوز ڈالا جاتا ہے وہ ایک کسی مقصد اور نیت کے تحت ڈالی جاتی ہے یعنی اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوں اب پرمک میں تو کئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس میں آپ تیس دن پہلے کروا رہے ہیں کیوں کروا رہے ہیں حکومت اس کی تو وضاحت کرے کہ کوئی جنگی صورتحال ہے یا سینیٹروں کے جلدی انتخابات سے حکومت نے کوئی بل پاس کروانے ہیں یا وہ جو سینیٹر تو سب کو پتا ہے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اسطیفے دے دیں گے ہم لانگ مارچ کریں گے اسے ایک آئینی بوران پیدا ہو جائے گا نہیں کوئی سر دیکھیں آئینی بوران پیدا ہو جائے گا ابھی تک ہوا تو نہیں ہے اگر آئینی بوران پیدا ہو جائے گا آپ نے خود اسطیفہ دے دیا ہے اختر مینگل صاحب کو بجوا دیا ہے میں نے پڑھا ہے ہینٹریٹر اسطیفہ ہے آپ کا سر بلکل ہم نے اسطیفے جمع کروا دیئے ہیں بطور اعتجاج حکومت کی جو پالسیاں ہیں حکومت کے جو اقدامات ہیں جس طرح حیثن اقبال صاحب نے بھی فرمایا کہ تمام اداروں پر ان کا جس طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا جو جمعوری ایک جو ڈیولپمنٹ جو نہیں چاہیے فیڈرالزم کے کنسپٹ اور سوٹ وہ سارے جو ہیں یہاں پر اس وقت جو ہیں وہ ان کو تھوڑا جا رہا ہے اب میں آتا ہوں سر دو آرٹیکل خور ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے ہوں گے سینٹ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے آرٹیکل کانسٹیوشن کا آرٹیکل دو سو چھبیس اس میں سر کلیر لی دیا گیا ہے کہ اس میں آپ جو ہیں ماں سوائے پرائم منسٹر میں پڑھ دوں آرٹیکل دو سو چھبیس کہتا ہے دستور کے تابع تمام انتخابات ماں سوائے وزیراعظم اور وزیراعظم کے خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے اچھا ایک اور آرٹیکل ہے آرٹیکل جو ففٹی ناہم کا سب سیکشن ٹو ہے جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے صرف یہ پرپورشنل پاکستان میں پاکی سارے الیکشن جو ہیں ڈائریکٹ الیکشنز ہیں یہ پرپورشنل ریپریزنٹیشن کے تحت ایس ٹی وی یعنی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے تحت ہوتے ہیں یعنی میں وہاں پر ایک دفعات نہیں کڑا کروں گا مجھے جب بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے پرونشنل اسمیلی کے ممبر کے میں جا کے دو چوائسز دیتا ہوں تاکہ میرا ووٹ جو ہے وہ سنگل ٹرانسفریبل اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن ریفارم کرنا چاہتے ہیں ابھی میں اپنا ہاتھ کس طرف میں کیا کہوں کہ میرا ووٹ میں نے دو ووٹ دینے آئے سنگل ٹرانسفریبل میں کیسے اس کو انشور کروں گا جب آپ کہتے ہیں کہ شافر شفاف ہو جی آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیں تو یہ جب تک ہاں سینٹ ریفارم کی بات سب سے پہلے پندرہ بیس سال سے تو اس کے لیے آئین ہی ترمیم کرنی پڑے گی نا دو سو چھبیس کو تبدیل کرنا پڑے گا دو سو چھبیس کو آپ کے آرٹیکل ففٹی نائن کو چینج کرنا پڑے گا آپ کے آرٹیکل ٹو ون ایٹ کو چینج کرنا پڑے گا آپ کے پاس پانچے آرٹیکلز ہیں کارسٹیوشن کے وہ چینج کر دیں بلکہ میں کہوں گا دو ازار سولہ میں سینٹ کی ایک اول کمیٹی بنی تیس الیکشن سینٹ کے ریفارم دوہزار سترہ میں دوہزار سولہ میں سر مئی دوہزار سولہ میں بنی اور رپورٹ دوہزار سترہ میں آئی تھی دوہزار سترہ میں اس پہ رپورٹ آئی انہوں نے کافی سپیس ٹیڈیز کی اس میں شبلی فراز صاحب بھی تھے اس کے ممبر تھے وہ خود پڑھ لیں اس میں دیکھیں ہم جو چوٹے صوبے والے ہیں جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے ایک کلب ہے اس کا صرف الیکشن کا ایشو نہیں ہے اس کے اختیارات کی بات ہونی چاہیے اس کے جو ہے جو